انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ دو چاہتی ہیں عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود دو وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتی جن کے بچوں کو علاج کی سہورت میں اثر نہیں مشقت محنت تکلیف نصر محنت و مشقت محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لگ دو اوٹ کے معنید ہے یا کولو کے بیل کے معنید ہے لیکن حیوان اور انسان میں اسے اعتبار سے بڑا فرق ہے انسان میں احساسات رنج غم صدمہ کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا اب اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیدہ ہے والدین کی علیدہ ہے والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل لیکن یہاں کیا ہوتا ہے یہاں جس اولاد کو پالا پوسہ جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے ماں کو مار دیا ہے قتل کر دیا ہے جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے یہ صدمات یہ رنج غم قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی پر جس کا برکت ہی مضمون یہی ہے میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے جس پر قسمیں کھائیں اللہ نے تیم بات کیا کہیں ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے نہیں اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں کوئی شہر دفتر میں میٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے کسی کے ذہنی مشقت زیادہ ہے کسی کے جسمانی مشقت زیادہ ہے یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے بہلوں میں رہنے والے ائر کنڈیشنڈ آفیسز اور منگلوں میں رہنے والے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں انہیں جو صدمے ہوتے ہیں انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں یہ نقصان ہو گیا ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے فلا نے یہ کر دیا ہے فلا پرابلم پیدا ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے ہپنوٹس کی ضرورت جو ہے انہیں عمرہ کو ہوتی ہے سیڈیٹیوز کی ضرورت انہیں کو ہوتی ہے ٹرینکولائسس انہیں کو چاہیے انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نین نہیں آتی تو مشقت اور میند ہر ایک کے لیے صدمہ غالب نے بہت خوب کہا تھا قیدہ حیات اور بندہ غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ انسان کا مقدر ہے یہ تو ہو کر رہنے والی شئے ہیں غم تو رہے گا صدمہ رہے گا آپ کو شاید یاد آیا ہو ایک بڑی عظیم ہستی گدری ہے انسانی تاریخ میں گوتم بند کپل وستو کا شہزادہ ایر ڈی پرائیم آفز یوت تیس برس کی عمر اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو لوگ دکھوں میں ہیں لوگوں کے لیے مسئیمتیں ہیں لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں ایک اندہ آدمی دیکھا اس نے چلتا ہے واجہ ٹھوکر کھاں کے گرا اس کے لگاؤں کے سامنے اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہے یہ اندہ کیوں ہے کسی کو اندہ پیدا کر دیا جاتا ہے پیدایشی اندہ کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے نکل رہا ہے جا رہا ہے قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے فَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِحُونَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ واپس لے سکتے ہو تو لے لو موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے نہیں جا رہا ہے رو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اس سے نجات کیسے ہوگی نروان کیسے ملے گا پھر آپ کو معلوم ہے تیس برس کی عبر میں جوانی کا دور جوان بیری کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے شیر خات بچہ چھوڑ کر گیا محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے کہاں کہاں پھر آئے کن کن رشیوں مونیوں کی خدمتیں کی ہیں کہاں کہاں گیا ہے کتنا وقت لگایا ہے کن کن جنگلات جو ہے اس کے خواب چھانی ہے اس نے بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئیں ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم جاتے ہیں عیسائی جس مسیح کو بھاننے والے ہیں اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہو جائے اسی طرح گوتا بھد کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے اس کی طرف نہ جائیے وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم آل اس پین آل اس سفرنگ آل اس ایگنی سروم دکھم درد ہی درد ہے رنج ہی رنج ہے رنج ہی غب ہے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان ہیوانات کی سفر میں آگئے ہیں بس لیکن نہیں انسان کی ہیومن ٹریجنی کا نقطہ اروج ملکل ایک اور ہے مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا پھر جواب تلبی ہوگی کیا کرتے رہے زندگی بھر تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی یا تم نے ظلم کی زیادتیہ کی نائنصافیہ کی آؤ اصحاب کو ہیوان سے یہ محاسبہ نہیں نباتات اور ہیوانات اس سے بری انسان ہے اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی سورت الانشقا یا ایوہ الانسان اِنَّكَ قَادِهُنِ لَا رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَاقِيهُ اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے تو مشقت پر مشقت جھیل کر تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دین کے لئے سُمَّ لَتُوْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ حضور کی ایک خطبِ مجوال فاضات ہے وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ خدا کی قسم تم سمروگے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو رات کو سو جاتے ہو یہ نید بھی موت کی بہن ہے سُمَّ لَتُوْسَبُنَّ كَبْا تَسْتَيقِذُونَ لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ سُمَّ لَتُوْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر تمہارا محاسبہ ہوگا that grand accountability وہ مسئولیت عظیم پوری زندگی کا حساب چھوٹی سے چھوٹی باتیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّقِنْ خَيْرَنْ جَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّقِنْ شَرْنْ جَرَا ضررے کی ہم بدن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤگے اور ضررے کی ہم بدن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤگے انسان چیخ اٹھے گا مال حاضر کتاب یہ اعمال نامہ کیسا ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا عَسَاهَا اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہے نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں تمام کا اراتہ کر لیا ہے وہ محاسبہ ہوگا اور اس کے بعد جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے بہت مبارک ہوں گے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کی طرف بھی دیے جائیں بہت مبارک ہوں گے